اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے محمد فراز ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہے تو عید قریب آنے والی ہے اور اسی سلسلے میں خریداری کا رجحان جو ہے وہ بڑھ چکا ہے اور ایسے میں وہ لوگ جو کہ خریداری کی استطاعت نہیں رکھتے ان کے لیے آج اور انگی ٹاؤن میں ایک آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا زبردستہ کیمپ لگایا گیا ہے جہاں پہ ہر چیز صرف دس روپے میں بیچی جاری ہے ان میں ملبوسات بھی ہیں خواتین کے مردوں کے کپڑے ہو گئے چپل سائنڈل جوتے چوڑیاں چشمیں گھڑیاں ہر وہ چیز جس کی عید میں خریداری کی جاتی ہے وہ تمام چیزیں یہاں پر صرف دس روپے میں فروغ کی جا رہی ہیں اور یہاں پر اتنا زیادہ رش ہے کہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا ہال کے اندر بھی اور ہال کے باہر بھی بہت زیادہ رش ہوگا یہ ہے اورنگے ٹاؤن گلشن بہار سیکٹر سولہ میں الجنت بینکویٹ جس کو یہاں پر آج بازار بنا دیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بچوں کے کچھ کپڑے ہیں بچوں کے شلوار کمیز ہیں اور سب دس دس روپے میں لوگ یہاں پر خریداری کر رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں یہاں پر خریدار آئے ہیں یہاں پر بچوں کے لگے ہوئے ہیں کرتے شلوار یہ بھی بچوں کے کرتے شلوار ہیں اور سامنے بھی بچوں کے کرتے شلوار لگے ہوئے ہیں بھائی یہ دس روپے کا ایک کرتے شلوار ہے بس دس روپے کی دو بچے کی شاپنگ پوری ہوگی کمپلیٹ کمپلیٹ سے مرات کرتے شلوار جوتے چپل چشمہ گھڑی سب دس روپے میں ہوگی اچھا جو لینا چاہے جو لینا چاہے بچے کوئی بھی چوز کر لیں ان میں سے یا ان میں سے جہاں سے لینا چاہے اچھی میں سے بھی اپر ہے نیچے ڈسپلے میں سب طرف لگی بھی ہے در بھی لگی بھی ہے سب دہ سوپے میں یعنی کہ کوئی بھی لے لے اچھا کچھ کپڑے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں اور کچھ پیک ہیں وہ دسپلے بھی لگی بھی ہے اچھا اگر کوئی خریدار آئے گا تو اس کو پیک ہی دیں گے یہ سائزیں گھنے مجھے آسانی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسٹال پر کیا چیزیں موجود ہیں اس طرف بی بی سوٹ سے بی بی فراک سے بی بی ٹی شیٹ چڈے بنیاں یہ سب ہے اور پیچھے جو کچھ کپڑے لگے ہیں وہ کھلے ہوئے لگے ہیں یہاں پر پیک رکھے ہیں یہ ڈسپلے کے لیے لگے ہیں وہ ڈسپلے ہے وہ نہیں بیچے چاہے لیا نہیں یہ بھی دین ہے اچھا اچھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چھوٹے بچوں کے کپڑے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ لکھا ہے کہ بچوں کے کپڑے چھلڈنز کلوٹس ایت کی شاپنگ صرف دس روپے میں اور یہاں پر خریداروں کا آپ رش دیکھ سکتے ہیں اچھا اندر اتنے خریدار نہیں ہے جتنا زیادہ باہر رش لگا ہوا ہے اور اگر ہم اس طرف آتے ہیں تو یہاں پر بھی چھوٹے بچوں کے کپڑے ہیں اور یہاں پر پینٹ شرٹ وغیرہ ہیں وہاں پر کرتے شلوار تھے اور اگر ہم تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں تو یہاں پر چھوٹی بچیوں کے کپڑے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ڈسپلے لگا ہوا ہے اور یہاں پر جو ہیں وہ کپڑے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سیل کے جا رہے ہیں دس دس روپے میں اور صرف یہ نہیں ہے اگر ہم اس طرف آتے ہیں تو یہاں پر لیڈیز کے بھی کپڑے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیڈیز سوٹ سنگے ہوئے ہیں یہاں پر یہ ساری جو آپ دیکھ سکتے ہیں تمام لیڈیز سوٹس ہیں اور بڑی ہی اچھی کگوالیٹی لگ رہی ہے ظاہر ہے دس روپے میں اور بن پرکیا لے گا یہاں پر چھوٹی بچیوں کے یہاں پر سوٹ لگے ہوئے ہیں رش آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ رش ہے یہاں پر بچوں کے شلوار کمیز وہاں پر بچوں کے پینشٹ وغیرہ اور اس سے آگے لیڈیز کے کپڑے اور یہاں پر بچوں کے کپڑے اور اس طرف یہاں پر پرس وغیرہ رکھیا ہیں پرس وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرح کے پرس ہیں چھوٹے بچوں کے پرس ہیں یہ رش تو آپ ذرا خود دیکھ سکتے ہیں رش کا اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن ابھی جتنا رش یہاں پر ہے اس سے زیادہ رش باہر لگا ہوا لوگ بہت لمبی لائن لگا کر لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر یہاں بھی پرس ہی پرس موجود ہیں وہاں پر بچوں کے پھانے کے لیے اچھا یہاں پر چاکلیٹس اور لولی پوپس وغیرہ ڈسکٹس وغیرہ اور اس طرف بچوں کے کھلونیں موجود ہیں یہاں پر اس طرف میں آتا ہوں تو یہاں پر چوڑیوں کے سٹال ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہر رنگ کی ہر ڈیزائن کی چوڑی یہاں پر موجود ہے اور اس کو لینے کے لیے بھی خواتینی کا اچھا خاصا رش لگا ہوا یہاں پر ہے خواتین کی جویلری اور جویلری کے ساتھ ساتھ میک اپ کا سامان بھی موجود ہے اور اس طرف آتے ہیں تو یہی خواتین کی جویلری ابھی تک چل رہی ہے یہاں پر بچوں کی گھڑیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں اور اس طرف بچوں کے چشمے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اچھا یہ سٹال ابھی تک مجھے خالی ملا ہے یہ ہے مہندی کا سٹال یہ بھی مہندی کا سٹال اور یہاں پر یہاں بچوں کے جوتے وغیرہ رکھے ہیں یہاں پر صرف شاپنگ ہی نہیں ہو رہی ہے بلکہ انٹرٹینمنٹ کا بھی ماحول بلکل بنایا ہوا ہے آپ دیکھیں سنے یہ دو کارٹون کریکٹرز ہیں اور وہاں پر اس دگا بچوں کے لیے فیس پینٹنگ رکھی گئی ہے اور یہ کارٹون کریکٹرز ہو ہیں بچوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں کونگ فو پانڈا کو میں نے پکڑ لیا ہے آپ نے یہاں سے پانڈا کا سوٹ خرید ہے جی 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 پانڈا کا سوٹ خرید ہے ایت پہ یہ پہنو گے آپ نہیں ایت پہ دوسرا سوٹ پہنیں گے اچھا کیسا لگ رہا ہے مزا آرہ ہے پانڈا بن کے بس مزا آرہ ہے بس مزا آرہ ہے گرمی لگ رہی ہے اندر کتنے سال کا لڑکہ موجود ہے اندر کتنے سال کا لڑکہ موجود ہے میری عمر ہے تقریباً اٹھارہ سال عمر ہے اٹھارہ سال کا لڑکہ پانڈا بن کے گھوم رہے ہیں بہا 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 آپ نے کیا کیا خرید ہے یہ دکھا میری بیٹیاں کوئی پونی لیا ہے جوتے لیا ہے سوٹ لیا ہے جوتے سب کچھ لیا ہے جو ان کو پسن آیا وہ چیزیں لیا ہے اور کتنے پیسے لگے کتنے کتنے کا خرید ہے ابھی پیسے تو نہیں لیا ہے دس روپے میں چیزیں مل گئی ہیں میرا بیٹا اللہ ان کی دعا لگے گی دینے والے کو بہت دعا لگے گی میری بیٹیوں کا نہ باپ ہے نہ بھائی ہے کچھ بڑا میں ماں ہوں یہ دو بیٹیاں میری ہیں میرا چپل خریدی ہے اپنے لیے خریدی ہے بتاؤ بتاؤ بات نہیں کرو گے چھلو مات کرو تو یہ سرات مستقیم کی روح روا ایرم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایرم صاحبہ یہ بتائیے گا سیٹ اپ کے بارے میں کیوں لگایا ہے سب سے پہلے تو یہ سیٹ اپ ہم نے ان لوگوں کے لیے لگایا ہے جو کہ معاشرے میں بلکل بھی شاپنگ اید کی کر ہی نہیں پاتے یعنی کہ یہ وہ طبقہ ہے جو شاپنگ سے محلوم رہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے اید والے دن باہر بھی نہیں آتے اس لیے کہ نہ ان کے پاس نئے کپڑے ہوتے ہیں نہ جوتے ہوتے ہیں یہ گھروں میں بند رہتے ہیں اپنے تو ہم پچھلے تیس ساتین سال سے اس کام کو کر رہے ہیں یہاں ہمارا تیسرا سال ہے اور ہم نے کوشش کی کہ ان لوگوں کو گھروں سے نکالیں ان کو اید کی شاپنگ کرائیں تاکہ یہ بھی اید کا مزہ ویسے ہی لے جس طرح ہر انسان کا حق ہے آپ نے کیا یہ کام تو حکومت کا ہے نا حکومت کو سوچنے چاہیے یہ کام تو بلکل ریاست کا ہے مگر آپ بھی جانتے ہیں کہ ریاست آج کہاں گھڑی ہے جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سارا جتنا ہم سوشل ورک کرتے ہیں انجیوز ہیں اگر یہ بات حکومت خود سمجھے تو شاید پھر یہ اس طرح کے میلے نہ ہو اور سنائے کہ جن جن لوگوں کو یہاں پہ خریداری کرنی ہے ان کے پہلی توکن ان کو دے دیئے گا جی جی توکن کے لیے کس طرح ہم لوگوں نے انتخاب اس طریقے سے کیا کہ وہ علاقے ہم نے منتخب کیا جہاں کراچی میں کوئی جاتا نہیں ہے اور انگی ٹاؤن کی وہ پہاڑیاں مجھکل دوزار راستے ہیں پہاڑیوں کے جہاں پہ لوگ سوچتے ہی نہیں کہ ہم اوپر جائے تو ہم نے ان علاقوں کا انتخاب کیا پہاڑی تک ہم لوگ گئے ہیں اوپر جا کے جو والینٹرز یا لڑکے اور پھر وہاں جا کے انہوں نے ٹوکن دیا ہے اور اس ٹوکن کے اوپر ہم صرف ان سے دس روپے لے رہے ہیں صرف اس کے ان کے انہ مجرونہ ہو دس روپے آپ فری میں بھی دو دے سکتی تھی فری میں ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ان کو ایسی فیل آئے کہ ہم نے کوئی مطلب ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کو ایک بیکاری والا جو ہے وہ فیلنگ سے ان کو یہ خوشی دے رہے گی کہ دس روپے میں ہماری طرف سے آپ کے لئے اید کا توفہ ہے اگر آپ اس طرح سوچے تو اگر ہم ان سے دس روپے لے رہے ہیں تو میں انہیں جاتے وقت ان کے ایک بچے کچھے وہ سو روپے کی ایدی بھی دے رہی ہوں تاکہ یہ بچے ہر طریقے سے اید کو انجوائے کریں کہ ہمیں ایدی بھی ملی اچھا یہ آپ کے پاس جو گڑی ہے یہ وہ ہی ہے یہ میں ایدی باٹ رہی ہوں سو روپے کی گڑی ٹھیک ہے اور کتنے لوگ تقریبا یہاں پہ شاپنگ کریں گے آج تقریبا پندرہ سو فیملیز پندرہ سو فیملیز جی اور تقریبا کتنا آپ کے اخراجات ہیں یہ تقریبا ہمارا مور دین ٹوئنٹی فائی فلائک اوپر ہمارا یہ کیونکہ یہ سب نیا سامان ہے یہ یوزڈ نہیں ہے لنڈا کا نہیں ہے تو ہمیں یہ سارا فنڈ ریزن کی آپ نے اس کے لئے آفیسی بات ہے سراتے مستقیم ویلفیر ٹرسٹ پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اور ان کو فرنس لیے گئے ہیں ان کی میں بھی ایسے ڈونر ہوں تو لوگ ان پہ اعتبار کرتے ہیں اور باقی سارا فنسلہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہم بچوں کو نئے کپڑے جوتے جولری بچوں کی گھڑیاں ہر چیز مطلب اس علاقے کے لیے یہ ایک ایسا سماع ہے کہ اگر آپ اس وقت کراچی کے کسی بھی بڑے مال میں جائیں تو آپ کو ایسی ہی گیم آ گیمی ملے یہ پہلی بار لگایا یہ تیسرا سال ہے ہم نے پہلا کیا تھا کووڈ میں دوہزار انیس بیس میں ہمارا پہلا پروگرام تھا وہ ہم نے ان کے محلے میں جہاں ان کا آفس ہے وہی ٹرنٹ ٹھال کے کیا تھا اور دوسرا سال ہمارا اسی الجنلت مدد کرتی رہے کیا خریدہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے یہ سنوکر ہے اور کیا ہے یہ مری ممہ کا چھوڑی ممی یہ جنیاں ہیں مزا ہے یہاں کے بہت مزا آیا ہیران ہے اگلی سال کپڑے نہیں لیے کپڑے بھی لیے کپڑے ممہ پاس سرات مستقیم ویلفیر ٹرسٹ کے وائس ٹیئرمن میرے ساتھ موجود ہیں اتفاق سے ان کا نام بھی فراز ہے میرے ہم نام ہیں فراز بھئی سیٹ اپ کے بارے میں بتائیے گا جی الحمدللہ سیٹ اپ تو ہم گزشتہ تین سالوں سے کرتے آ رہے ہیں ہم نے فیل کیا کہ عید جو ہے عید میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کپڑے نہیں خرید پاتے اور عید اس اداسی میں گزار دیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کپڑے نہیں ہیں باقیوں کے پاس کپڑے ہیں باقی بچے مزاک اڑائیں گے جب ہم گھر سے باہر نکلیں گے تو ہم تقریباً پچیس سے زائد شعب اجاد پر کام کر رہے تھے تو ہم نے اس کا بھی آغاز کیا اور آج آپ جس مارکٹ میں کھڑے میں یا دس روپے میں پانچ ہزار روپے سے زائد کی شاپنگ کروائی جاتی ہے اور ایک ٹوکن پہ پانچ ہزار روپے سے پانچ ہزار سے زائد کی شاپنگ ایک ٹوکن پہ دو لوگوں کی خریداری ہوتی ہے اب اگر دو لوگوں نے ایک ایک کرتہ بھی خرید لیا ایک ایک فروک بھی اٹھا لیا تو کوئی بھی فروک دھائی ہزار سے کم کر نہیں ہے اس دور میں ایک ٹوکن دس روپے کا ہے ایک ٹوکن دس روپے کا اور وہ بھی اس لیے کہ جو فیملیز ہمارے پاس آتی ہیں ان کو یہ فیل نہ ہو کہ کوئی چیز ہم ان سے مفت میں لے کے جا رہے ہیں یا ہمیں کوئی بولنا نہیں چاہیے اس لیے وٹ کے کوئی بھیگ دے رہا ہے اس لیے وٹ کسی کے دل میں نہ آئے ان کے دل میں کیا آتا ہے کہ ہم چیزیں خرید کے لے کے جا رہے ہیں تو دس روپے یہاں کی منیمل چارجز ہیں اور پانچ ہزار روپے تک کی خریداری کی جا جو چیز آپ بیچ رہے ہیں مطلب قوالیٹی بھی ہے یا ایسی کچھنا دونی آپ شوٹ کریں بقاعدہ آپ آزاد ہیں آپ ہر چیز کو کیپچر کریں ایک کرتہ بھی جو ہے وہ تقریباً دھائی سے تین آدار سے کم کا نہیں ہے ہمارے ساتھ اجاز کریم صاحب بھی موجود ہیں ہمارے بہت پرانے اور بہت بڑے ساتھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں سرپرستی کرتے ہیں اور ان لوگوں کئی سرپرہاتھ ہیں جو اس طرح کے کام ہم جیسے چھوٹے بچے کر پا رہے ہیں اجاز صاحب کیسا لگا آج کا ایونٹ آپ کو تھا مسائلات یہ کام تو ریاست کا ہے نا یہ دیکھیں ریاست سے تو شکوےں بہت سارے ہیں لیکن میں نے نوٹ کیا کہ بچپن سے آج تک میں شکوے ہی دیکھ رہا ہوں ایک بھی شکوے پر عمل نہیں ہوا اور کوئی جوابی شکوا نہیں آیا تو ہم خود ہی میدان میں آگئے ہیں جبکہ آپ کو میں دکھاؤں یہ ہمارا والنٹیر یہ بچارہ اس کی جوب نہیں ہے اس وقت لیکن یہ اس مشن میں بالکل ساتھ کھڑے رہا اس نے ثابت کیا کہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لئے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے کڑھوڑوں روپے کی ضرورت نہیں ہے ہمت کی ضرورت میں خود جوب کرنے والا آدمی ہوں لیکن ہمارے دل میں جذبہ ہے اور اس جذبے کی بدولت آج یہاں سے ہزار سے زائد لوگ شاپنگ کر کے جائیں گے یہ ہے سرات مستقیم ویلفیر ٹرسٹ کے ایڈیشنل جنرل سیکیٹری سوہیل صاحب سوہیل صاحب کیا سیٹ اپ ہے یہاں کا بتائیں ذرا اس سیٹ اپ کے بارے میں اس سلسلے کی کڑی ہم نے آج ماشاءاللہ سے تین سال قبل ہم نے شروع کیا تھا جو ہم نے ایک گلی سے سٹارٹ کیا تھا آج ماشاءاللہ تقریب جن کی گھر باہر نہیں کی جو رینڈ پر رہتے ہیں جو بیوائیں اورتے ہیں جن کا بہت آگے آگے پیچھے بہت گزر بسار ہوتا ہے ہم نے ان لوگوں کو پیدا کر دے کر ان لوگوں کو انبائیٹ کیا اور وہ یہاں پر کچھ اکول محول میں ماشاءاللہ سے بہت بڑا سیٹ اپ ہے بہت بڑا سیٹ اپ ہے اتنے فنڈ آتے کھاں سے اتنے کھاں سے فنڈ آئے جی سر ہم نے چار سال سے پانچ سال سے ہم نے اپنے آلکشن کو سٹارٹ کیا تھا اور ہم نے ایک کمرے سے ہم نے ایک سکول کو آغاز کیا تھا جو بیس بچوں ہوتے اور ہم نے پانچ دس راشن سے سٹارٹ کیا تھا ہم سوشل میڈیا میں آج کا دور ہے تو اس حال میں مارکنگ ہم سوشل میڈیا دیتے رہے تھے اور ہمارے دو سیار ہم کنیکٹ ہم سے رہتے ہیں کچھ دو سیار کی کچھ بزنس مین ہیں وہ ان سے ہمارے کالیبریشن ہوتا رہتا ہے تو وہ ہمیں فروسہ کرتے ہیں اس طرح سے ہمارا معاملہ چلتا ہے